میں ہوں شمس تبریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل کا مزاق بن چکا ہے اسرائیل جس طریقے سے غازہ میں قراری شکست کا سامنا کر رہا ہے اسرائیل نے جس طریقے سے مجبوری میں دنیا بھر کے دواب بننے کے بعد ہم آس کے ساتھ سمجھ ہوتا کر کے اپنے ناغرتوں کو چھوڑا رہا ہے اس کے بعد اس کی ہکڑی بہت کمزور پڑ گئی ہے اور اس بات کا بھی گمان اب ختم ہو گیا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اب امریکہ کا دور ختم ہو رہا ہے اسرائیل کا طاقت کا گمان ختم ہو گیا ساتھ تاریخ کے پاس سے ہی اور اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف سیریا اور روس بھی تال پوکنے کے لئے تیار ہیں اور اگر وہ تال پوک دیتے ہیں تو اسرائیل میں ایک بطے بھر کی جگہ نہیں بچے گی جہاں زائونی اپنا سر چھپا سکیں ان کو واپس انہی انہی دیشوں کو بھاگنا پڑے گا جن دیشوں نے ان کو لالا کر فلسطین کی زمینوں پر بسایا اور انہوں نے بسانے کے بعد ایک دیش بنا دیا ہے نام رگ گیا ہے اسرائیل اور اس جنگ کی شروعات اب اس طرح سے بھی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس طرح سے اسرائیل نے گھٹنے ٹے کے ہیں فلسطینیوں کے سامنے ان کو رہا کر گیا اور رہا کرنے کے بعد اب وہ اپنے سارا خنس دو تین جگہوں کی طرف نکال رہا ہے پہلا خنس وہ نکال رہا ہے سیریا پر دوسرا خنس وہ نکال رہا ہے لیونان اور اسرائیل کے بورڈر پر اور تیسرا خنس وہ نکال رہا ہے اس علاقے میں جہاں وہ اپنا قبضہ جمع کر بیٹھا ہے فلسطین کا ویسٹ بینک والا ایریا ہے وہاں عام لوگوں پر وہ ضرم ڈھا رہا ہے وہاں بھی گولہ باری کر رہا ہے وہاں کے لوگوں کو مار رہا ہے سیس فائر قائم ہے لیکن یہ سیس فائر فیلحال غازہ میں قائم ہے سیریا کے ائرپورٹ پر پھر سے حملہ کیا اور یہ حملہ کیا ہے اتوار کی روس اور اس کا جواب بھی 24 گھنٹے کے فیتر ترنت روس کی طرف سے آنے لگا اور روس نے بھی صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ آپ اکساوے والی کاروائی کر رہے ہیں اور اس کے بہت بھائنکر نتیجے سامنے آ سکتے ہیں تو اگر کوئی دیش برے انجام بھگتنے کی دھمکی دے اگر کوئی دیش کھلے طور پر کسی بھی دیش کو اگر اس کے انجام اور اس کے نتیجے بھگتنے کی بات کہنے لگے تو اس کے کھلم کھلہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جنگ میں اترنے کی دھمکی دے رہا ہے اور روس اگر جنگ میں اتر آ تو پھر پوری دنیا ایک طرف اور روس ایک طرف پوری دنیا بھی اگر ایک طرف ہو جائے تو روس کا فیلحال مقابلہ نہیں کر سکتی مہینوں کا وقت گزر چکا ہے پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ یوکرین میں ابھی تک شانٹی نہیں آئی کیونکہ یوکرین کے نام پر ان لوگوں نے پوری طرح سے روس سے پنگا لے لیا اور روس سے جب پنگا لیا تباز حالات یہ ہے کہ یوکرین بلکل تباہی کے مہانے پر کھڑا ہے وہاں کچھ بچا نہیں ہے اپنے نام ناغرکوں کو زبردستی سینہ میں بھرتی کر رہا ہے کہ جاؤ روس سے لڑو اور وہ لوگ اپنے ہی دیش کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور سینہ میں شامل ہونے سے بچ رہے ہیں کہ چھوڑو بھائی کون جائے گا روس کی گولیوں کا شکارت ہوگی کیوں کیونکہ امریکہ ہر جڑا مدد نے کرنا نہیں آتا لڑانے آتا ہے لڑائی لڑا کر چکچاپ کر سکلے گا جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں غازہ اور اسرائیل کے رویے کے اوپر غازہ میں زمینی حملہ تو اسرائیل نے کر دیا لیکن اس کے بعد اتنا بڑا سپر پاور اپنے آپ کو بننے والا اتنا بڑا ملٹری پاور اور اتنا بڑا جاسوسی کا نظام جس کے پاس موجود ہے اب وہی اسرائیل حماس جسے پوری دنیا پسیمی دیش اسرائیل اور امریکہ کے سپورٹر جس حماس کو آتنکوادی کرتے ہیں اسی حماس کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کو سمجھاؤتا کرنا پڑ رہا ہے اور اپنے ناغل کو کچھ کھڑانا پڑ رہا ہے لیکن جس طریقے سے اسرائیل نے دمشق کے ائرکورٹ پر حملہ کیا دمشق یعنی ملک شام سیریا جیسے بولتے ہیں ملک شام کا وہ ائرکورٹ جو انٹرنیشنل ائرکورٹ ہے جیسے بہت بڑا شام کا ائرکورٹ بانا جاتا ہے وہاں پر اس نے حملہ کر دیا تھا ابھی ایک مہینے پہلے پیچھے بھی تیک مہینے پہلے پچھلے مہینے کی بات ہے اور اس کے بعد جیسے ہی جیسے ان کا رن میں دوبارہ شروع ہوا ائرکورٹ میں ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہوئی ویسے ہی اسرائیل نے اتوار کے روز ایک بار پھر ائر سٹائٹ کر دیا اس کے ائرکورٹ پر جس کے بعد روس نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ دمشق ائرکورٹ پر اسرائیل کا حملہ بہادی بھڑکا ہوا ہے اور ہم اس کی نندہ کرتے ہیں سوچیں وہ نندہ کرنے کی بات کون کر رہا ہے نندہ کرنے کی بات کر رہا ہے روس جس جو روس بہت خاموشی سے امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنا وارشپ لاکر کے کھڑا کر دیتا ہے سیدھے امریکہ کو آنکھ دکھانے کے لئے کہ بھئی اگر تم نے اگر بہت کچھ کیا تو ہم بھی اپنے لڑاکو وارشپ کے ذریعے آپ کا بڑے سے بڑا جہاز دوب ہو سکتے ہیں اور دنیا گواہ ہے کہ امریکی جہاز دوبتا ہے تو کتنا بڑا ماتم چھاتا ہے پوری دنیا میں روسی بھی دش منترالے نے جن کا نام بتایا رہا ماریا زخاروہ انہوں نے کہا ہے کہ اتوار کے حملے کے بعد تناو اور بھی بڑھ سکتا ہے جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کیا اتوار کو اسے تناو اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے جو کہ پہلے سے ہی گازہ جنگ کی وجہ سے تناو گرستر کا ماحول ہے ہنسہ کا ماحول ہے اس کے بعد اس ہنسہ میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے جس طریقے سے اسرائیل نے یہ بھڑکاؤ ایکشن لیا ہے ماریا زخاروہ نے کہا ہے کہ ہم شیریا کی علاقے میں ہوائی اڈے پہ اس طریقے سے انہوں نے اسرائیل نے حملہ کیا ہے ہم اس کی کڑی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں کڑی نندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی بھروسہ دلاتے ہیں کہ اس طرح کی حرکت بہت ہی خطرناک انجام تک پہنچا سکتی ہے یہ شب روس کی طرف سے آیا ہے روسی ویدش منترالہ کی پروکتہ یعنی جس طرح سے یہ بیان دیا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے بہت ہی یہ خطرناک بھڑکاؤ حملہ کیا ہے اس کے بہت ہی گہرے پریشان کن اور یہاں تک کی مصیبت والے انجام ہو سکتے ہیں خاص طور سے فلسطین اور اسرائیل جنگ کے بیچ حالات کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں اگر اس طرح سے اسرائیل نے یہ کام کیا ہے تو لیکن اب جی سیون کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ جی سیون کیا بیان اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو اسرائیل اور حماس کے بھی جنگ میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کے نتیجے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے اور کون کتنا بھاری ہے اس لہزے سے آپ سمجھ جائیں گے بقاعدہ ٹائمز آف اسرائیل بتا رہا ہے کہ جی سیون کے ودیش منتریوں نے حماس سے تمام بندگوں کو رہا کرنے اور جنگ کو روکنے کی گزارش کی ہے پوری دنیا اسرائیل سے جنگ روکنے کیلئے کر رہی ہے لیکن جی سیون جو دیش ہیں اس میں کینیڈا بھی ہے فرانس بھی ہے جرمنی اٹلی جیپان اور امریکہ یہ تمام ودیش منتری ہیں اور یہ اس وقت گرگر آنے کے مدرہ میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ تمام بندگوں کو حماس چھوڑ دے اور حماس سے کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ جنگ کو اب روک دیجئے اور وہ جنگ کو روکنے کی مانگ کر رہے ہیں تو جنگ میں کون بھاری ہے یہ بات اب سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ جنگ میں کس کا پلڑا کتنا بھاری نظر آ رہا ہے اور یہی مجبوری ہے کہ اسرائیل کو جنگ میں موکی کھانی پڑ رہی ہے اور باقاعدہ حماس کے ساتھ مل کر سمجھوطہ کرنا پڑ رہا ہے وہ حماس جس کو مٹا دینے کی قسم اسرائیلی سینہ کر رہی تھی اسرائیلی مندری کر رہے تھے اسرائیلی سینہ کا دیفنس ونشٹر کر رہے اور خود بنجمین نتانیہو کر رہے ہیں ابھی تک وہ کر رہے ہیں کہ ہم بلکل حماس کے بلکل سفہیہ کر دیں گے اپنے سینکوں کو بیچ میں جا کر کے فوٹو کھچاتے ہیں کہتا ہے بھی یہ گولانے کی ضرورت نہیں ہے جنگ ہم جیتیں گے ہم جیت رہے ہیں ہم کوئی سمجھاؤتا اور مجھاؤتا نہیں کر رہے ہیں لیکن حالات یہاں گھلڑ بڑا ہے پوری دنیا اس بات کو جان رہی ہے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ سمجھاؤتا کر کے اپنے سینکوں کو رہائی کرا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حماس نے اب تک جتنے لوگوں کو چھوڑا ہے اس میں زیادہ تر بیدیشی ہیں ایک سب سے بڑا سردرد اسرائیل کے لیے بھی ہے کہ اسرائیلی ناغریک اس میں کام ہے زیادہ تر بیدیشی ناغریک ہیں جن کے پاس دوہرے پاسپورٹ بھی ہیں اسرائیل کے جو اپنے ناغریک ہیں ابھی وہ دھیرے دھیرے چھوٹ رہے ہیں اور ایک کے بدلے وہ تین تین چار چار فلسطینی قیدیوں کو چھوڑا رہا ہے اب تک جو ہے وہ دیڑ سو زیادہ فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے لیکن جی سیون کی میٹنگ میں لیکن جی سیون کے ودیش منتریوں کے طرف سے جو بیان آیا ہے یہ جنگ کے صورتحال کو بیان کر رہا ہے کہ کس کا پلڑا کتنا بھاری ہے اس کے ساتھ ہی کہ حماس چاہتا ہے کہ چار دنوں کے لیے اور بھی جنگ بندی شروع ہو جائے یدویرام شروع ہو جائے لیکن وہ اپنی بدماشیوں سے باز نہیں آ رہا ہے اپنی جو بدماشیاں ہیں اسے باز نہیں آ رہا ہے اسرائیل کے حملے میں اب تک گازہ میں جو عام فلسطینیوں کی مرنے والوں کی تعداد ہے وہ پندرہ ہزار سے زائد ہو چکی گازہ کے پورے علاقے پر جنگ بندی کا ماحول ہے جنگ وہاں بند ہے سیس فائر سمجھا ہوتا ہوا ہے ہم آس کے ساتھ اسرائیل کا تو وہاں پر وہ اٹیک نہیں کر رہا ہے کئی دنوں سے جب سے سیس فائر جمعہ کی دن سے سیس فائر شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک وہ اٹیک نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا بدلہ تو ویشٹ بینک میں جا کر کے وہاں گولہ باری کر رہا ہے وہاں عام لوگوں کی ہتھیاں ہی کر رہا ہے اسرائیلی سینہ نے اپنا ایک تازہ حملہ کیا ہے اور اسے تازہ حملہ ہی کہا جائے گا کیونکہ اسرائیلی سینہ نے کبزے والے ویشٹ بینک کے علاقے زینن میں ایک بڑی چھاپے ماری کی ہے اور اس دوران اس نے اسپتالوں کو گھیر لیا ہے اور وہاں میڈیکل ٹیم کو کام کرنے سے بلکل روک دیا ہے اب سوچئے اس حرکت کو آپ سمجھوئے اتنا دشت یہ ہے پسچمی دیشوں کا دولارہ غزہ میں ہارا اور اس وقت مارا ماری کرنے پتولہ ہے فلسطینیوں سے وہاں مجبوری ہے کہ غزہ میں ہو جا کر نہیں گل سکتا لیکن ویشٹ بینک والے اپنے کبزے کے علیے میں ہو جا کر دورے پر ہیں اسرائیلی دورے پر ہیں اسرائیل میں گھوم گھوم کر جائزہ لے رہے ہیں کہ ہمارے سنگی کی کیا تباہی مچائی تھی بندگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا یعنی پورا اس وقت ایلن مسک جو ہیں وہ اسرائیل کی گوز میں ویٹھے ہوئے ہیں اس کو منانے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جب سے انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت میں غازہ میں عام جن لوگ کا نرزنگھار جب سے ہوا اور اس کی مضمت جب سے ایلن مسک نے کی تفسر ان کی کمپنیوں کا بہشکار ہونے لگا جو موٹے طور پر ویژیاپن ملنے تھے جو موٹے طور پر ٹینڈر ملنے تھے ان کو اسرائیل کے دباب میں بڑی بڑی کمپنیوں نے ایلن مسک سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا جس کے بعد ایلن مسک کے حالت بہت ہی ٹائٹ ہے اور وہ پریشان ہے دوڑے دوڑے وہ نے تنیاہو کے دروازے پر گئے ہیں لیکن اب بلا رہا ہے حماس اور حماس کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے دروازے بھی آئیے غازہ میں آئیے ہم آپ کو عام فلسطینیوں کے حالت دکھائیں گے جن فلسطینیوں نے اپنی جان گوا دی اسرائیل کے حملے میں جن کا کوئی تعلقات نہیں تھا اسرائیل کے اوپر حملے سے ان عام فلسطینیوں کو عام شہریوں کو اسرائیل نے مارا آئیے اور بقاعدہ دعوت بھیجا ہے حماس کے سینئر افسر ہیں اسامہ حمدان انہوں نے منگل کے روز بقاعدہ دعوت نامہ بھیجا ہے کس کو ایلان مسک کو اور بلایا ہے کہ آپ آئیے ہم آپ کو اسرائیل کے نفسکھار کے بارے میں دکھائیں گے غازہ کے دھی طرف غازہ میں آئیے حماس کے افسر نے بقاعدہ یہ بھی کہا ہے کہ پچاس دنوں کے بھی تر اسرائیل نے عام بے قصور فلسطینیوں کا گھروں پر چالیس ہزار ٹن سے بھی زیادہ بارود گرائے ہیں ویسپوٹہ گرائے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر آئی اور ایک خبر آئی یہ ہے کہ جی سیون کی طرف سے جاپان نے بقاعدہ ہوتی باغیوں سے گزارش کی ہے کہ بھئیہ دھمکیا مردو جہازوں کو مت رکو بندھک نہ بناو یعنی اس طریقے سے یمن کے ہوتی باغیوں نے اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا ہے امریکہ کے اور اس کے سہیوگی دیشوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے بار بار وہ اسرائیلی جہازوں کے نام پر کسی بھی جہاز کو وہ اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے وہاں کبزہ کر لے رہا ہے اس سے امریکہ سمیت بلٹین سمیت فرانس سمیت دنیا کے کئی دیش اسرائیل تو بچہ رہا ہے ہی اس کو کون پوچھے گا لیکن تمام دیش پریشان ہے کہ ہوتیوں نے کیا کر رکھا ہے ہیلیکاوکٹر سے لے کر بقاعدہ اپنے ملٹری وردی میں چونکہ یمن میں ایک بڑے حصے پر ہوتی باگیوں کا قبضہ ہے ان کا کنٹرول ہو چکا ہے وہ اپنی سرکار چلا رہے ہیں ان کی سرکار نے پہلے اعلان کر دیا تھا اسرائیل کے خلاف جنگ کا اس کے بعد اسرائیل کئی مورچوں پر لڑ رہا ہے اسے کئی مورچوں پر جنگ کا سامنا ہو گیا ایک تو میڈیٹرین سی میں امریکہ اس کے ملٹ کیلئے کھڑا ہے کہ کوئی دوسرا دیش آ کر کچھ پر اٹیک نہ کر دے وہاں بھی امریکہ اور برٹین کے جنگی جہاز کھڑے ہیں وہاں دوسری طرف اس نے لال ساگر میں بھی اپنے جہازوں کو اتار رکھا ہے کہ بھائی کہ وہ یمن کے طرف سے اگر کوئی حملہ کرے تو اس سے بھی ہمیں بچانا ہے اچھا یہ ہوتی جب اٹیک کر رہے ہیں ہزار کلومیٹر سے زیادہ لمبی دوری کے بیلیسٹک مسائل اگر وہ چھوڑ رہے ہیں تو اس سعودی عرب کے علاقے سے گزرتے ہوئے وہاں جا رہی ہے سوچے اگر ایک بھی دائیں بائیں ہو گیا تو رازشاہوں کا رازشاہ ہی چلی چاہے گی بڑی مشکل دور ہو گیا ہے اسرائیل پریشان ہے سعودی عرب بھی پریشان ہے ہوتیوں سے چوون دنوں کی اس جنگ کے دوران کیا کیا ملا کیا کیا حاصل ہوا ذرا اس پر گور کریے غزہ میں حماس کے ذریعے دس اسرائیلیوں اور دو ویدیشیوں کو سوپنے کے بعد اسرائیل کو جب سے ریپورٹ کیا ہے اس نے کہ اپنے یہ بندھک پکڑو تو اسرائیلی جیل سے منگلوار کو منگل کے دن تیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا سوچئے بارہ لوگوں کے بدلے تیس لوگ رہا ہو رہے ہیں اسرائیل میں عورتیں اور بچوں سمیت ایک سو اسی فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے حماس نے ایک کیاسی بندھکوں کو رہا کر دیا ہے جس میں زیادہ تر اسرائیلی شٹزن ہیں ناغریک ہیں تو حالات اس حد تک ہو چکے ہیں کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے جنگ کتنا مشکل ہوتا جا رہا اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے ایک چھبیس سال کے ایسی لڑکی کو بھی رفتار کیا ہوا تھا جس پر یہ الزام لڑا کہ وہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر سوشل میڈیا پر اسرائیل کے خلاف زہر اگل رہی ہے اور فلسطینی ہتھیار بن سنگٹھنوں کے سمرتھن میں وہ بیان دے رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے ان کا اور اس کو جو ہے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کی عمر محض چھبیس سال تھی لیکن خیر یہ تو دوسری بات ہے اسرائیل نے جتنے لوگ چھوڑا ہے اس میں کئی ناوالک بچے ہیں جس کو اندازہ لگایا جارہا ہے کہ جب ان کی گرفتاری کی گئی ہوتی ہوگی تو ان کی عمر 5-6-6 سال ہوگی کیونکہ ابھی جب 5-6-7-8 سال کے بعد جب ان کو رہا کیا جا رہا ہے تب ہی بھی ابھی بھی وہ 5-7-8 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی عمر ناوالک ہے ابھی بھی وہ بچے ناوالک ہیں 15-16-14-14 سال کے بچے ہیں کیونکہ اسرائیل نسلوات پر زور دیتا ہے نسل پرستی پر زور دیتا ہے وہ خود کو سب سے اعلیٰ بالا مانتا ہے خود کو سب سے اچھ مانتا ہے اور باقی سب کو چھوٹا مانتا ہے سب کو کیلے مکوڑے سمجھتا ہے اور اسرائیل اور اسرائیل کی سوچ اور اسرائیل کے سپورٹ کرنے والے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان سب نے اس بات کو کہا ہے کہ ان کو ہر چیز کرنے کی آزادی ہے کیونکہ وہ ایک الگ نسل ہے ایک الگ قوم ہے ان کے لئے انسانیت انسان اور انسانیت کے تمام تقاضے کوئی معنی نہیں رکھتے یہ سب فالتو بکواس چیزیں اسرائیل کے لئے ہوتی ہیں کیونکہ اسرائیل بنا ہی ہے یومن رائیٹ وائلیشن کو توڑ کر کے دوسروں کے گھر زمین پر مکان پر قبضہ کر کے جو آج فلسطینی خیتوں مزدوری کر رہے ہیں اسرائیل کے کبھی وہ خیت انہیں فلسطینیوں کے ہوا کرتے تھے کبھی وہ گھر مکان فلسطینیوں کے ہوا کرتے تھے جن مکانوں میں آج اسرائیل رہ رہا ہے جن مکانوں پر آج اسرائیل بسا ہے یہ جنگ کے حالات ہیں بڑے لمبے لمبے حالات ہیں اور بہت سی ڈھٹنائیا بھی سامنے آ رہی ہیں ابھی تو چار دن کا اور جنگ بندی منوار رہا ہے حماس اور جس طریقے جیس سیون کا بیان سامنے آیا ہے اس نے اس بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اسرائیل کتنا کمزور کھنگی اس خبر بارے کمنٹ بوکس میں ضرور بات ہے تو لائک کار شیئر کریں اور سوطاندر پتر کارتی کو سپورٹ کرنے چینل ٹائم سمیل کو سبسکرائب کریں ہاں بیل آئگن گھنٹی والا بٹن بھی آپ ضرور ستبا دیں پھر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائم سمیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں